ہلو گائز ویکی پیڈیا چینل پر آپ کا سواگت ہے میں بھی پل جین آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیو پی ایسی سسٹم آئیو پی ایسی سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے کچھا دس اور کچھا بارے کا مہتپون ٹوپک ہے آئیو کی ہے چلیے بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں لکھا ہوا آئیو پی ایسی سسٹم آئیو پی ایسی سسٹم کی جروعت کب پڑی کیسے پڑی اس کے بارے میں جرہا تھوڑا سا اس کے تیاس میں جائیں گے کارب نے یوگوں کی بڑھتی ہوئی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے بیگیانکوں کو بھی سے چنتہ ہونے لگی کہ ان کے نام کس طریقے سے رکھیں تو جینے وامہ سن 1892 میں اس کی ایک ٹیم بلائی گئی لب پینٹسٹوں کی تو انہوں نے اس ٹیم اس پدتی کا ایک نرمار کیا اسے آئیو پی ایسی نام سے جانا گیا اس کی فل فارم ہے انٹرنیشنل یونیون آب کیمیسٹری پدتی بھی کہتے ہیں چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پر ہے کہ یدی کسی کاربنیک یوگوں کے آئیو پی ایسی نام بنانے کے لیے پھول سبد کا پریوک کیا گیا پھول سبد یوگوں کی کاربن سرنکلا میں اپسٹد کاربن پر مانو ترساتا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے یہ ٹھیک ہے یہ لکھا ہے آئیو پی ایسی نام بنانے ہی تو پھول سبد کا پریوک کیا گیا ٹھیک ہے کیا جاتا ہے پھول سبد اسی یوگوں کی مکھے کاربن سرنکلا میں اپسٹد کاربن پر مانو ترساتا ہے تو پہلے کاربن کو ہم بولتے ہیں میت دوسرے کاربن کو بولتے ہیں ایت تیسرے کاربن کو پروپ چوتھے کاربن کو بیوٹ پانچ میں کاربن کو پینٹ خٹ میں کاربن کو ہیکس ہیکس اپ نون اور ڈیٹ دیکھیں ایک کاربن اگر سرنکلا میں آتا ہے اسے میت بولیں گے میت ایت پروپ یوٹ پینٹ ایکس اپ نون اور ڈیٹ ٹھیک ہے ایسے تو آگے بھی ہے لیکن ہمارا دس سے کام چل جاتا ہے پیارے کو بولتے ہیں انڈیٹ اور بارے کو بولتے ہیں ڈو ڈیٹ ٹھیک ہے دو ڈیٹ اب یہاں پر دیکھئے اس کا سنترپت ہائیڈرو کاربن الکین کے جو سامن سوت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الکین الکین اس کا سامن سوت ہوتا ہے سی این ایچ ڈو 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 اس کا سامن شوت ہوتا ہے سی این ایچ ڈو 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 اس میں ای این ای یہاں پر الکین کا ای این ای اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں جیسے پہلا کاربن ہے اسہاں پر سی establishment چھ پور ٹھیک ہے سی forth میں گے ANE یہ نام بن جائے گا میتھین ٹھیک ہے دو کارون ہے اس میں دو کارون کا نام ہوتا ہے ایت ٹھیک ہے تی ایسری سی ایسری تو ایتھ میں کیا جوڑ دیں گے ANE یہ آپ کا ہو جائے گا ایتھین ٹھیک ہے اب ایسے ہی یہاں پر چلیں گے یہاں پر چلیں گے سی تھری ایچ ایٹ میں کیا ہے تین کارون ہے تو پروپ ایٹ یہ ہو جائے گا پروپ ایٹ ٹھیک ہے چار کارون ہے چار کارون میں ہوتا ہے سی ایسری سی ایسری چار کارون ہوتا ہے میت ہے پروپ بیوٹ تو بیوٹ میں ANE جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے میری بات سمجھے میں آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک باری باری سے اس کو سمجھا دے رہا ہوں جس سے IUPSC میں کبھی دکت نہ ہو کافی سٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا سرا IUPSC آپ سمجھاؤ اس میں کاف ساری پروپ باتی ہے تو یہاں سے شٹارٹ میں نے کیا ہے اس کا فورمولا ہے الکین الکین میں کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو سمجھو الکین میں کیا ہوتا ہے کافی ڈارک دکھو الکین میں کیا ہوتا ہے اس کا سامان سوٹر ہوتا ہے سی ای ای ایش ٹو ہے اس کے نام کے نام سے اے این ای کو ہٹا کر کیا لکھ دیتے ہیں ای این ای لگا کر رکھ دیتے ہیں ادھار نے کیا ہے جیسے سی ایش ٹو لکھا ہے سی ایش ٹو ڈبل بانڈ سی ایش ٹو جہاں ڈبل بانڈ آئے گا وہاں این ای آئے گا ٹھیک ہے تو دو کارون کی بجے سے ایتھ آئے گا اور یہ بن جائے گا ایتھ ہی تین کارون ہے میتھ ایتھ اور پروپ تو یہ ہو جائے گا پروپ ہی ایک ایک دو تین چار یہاں پر چار کارون ہے تو نام آئے گا میتھ ایتھ بیو ٹائن بیو ٹائن آئے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی چار کارون ہے وہ جب آپ میں صحیح کر کے لکھ دوں کہ صحیح نہیں یہاں پہ آئے گا بیو ٹائن اب یہاں پہ جب آپ دیکھو یہاں پہ بھی آپ کے کتنے کارون ہے چار کارون یہاں پہ بھی بیو ٹائن ہی اس کا نام آئے گا پانچ ماں ہے سی ایس تری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایس تری یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار چار کارون ہے اور بیچ میں لگا ہے ڈبل بانڈ تو بیو ٹائن آ گیا اور یہاں پہ بیو ٹائن ہو گیا اب بیو ٹائن میں دوسرے کارون پہ یہ ڈبل بانڈ لگا ہے اس لیے دوسرے کارون پہ دو نمبر لکھا ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ ڈبل بانڈ لگا ہے اس لیے یہاں پہ یہ ایک لکھا ہے یہاں دیکھئے یہ لکھا ہے سی ایس تری یہاں پر سی ایس تری سی ایس تری سی ایس تری تو یہاں پر یہ سی ایس تری لکھنا یہاں پر میں پھر گیا ہوں یہاں پر سی ایس تری ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سی ایس تری آ گیا اب یہاں پر دیکھو کتنے کارون ہیں ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین کارون ہیں آپ کیسے بھی گل لیجی ٹھیک ہے ایک دو تین گنوں ایک دو تین گنوں یہاں تین کاربن ہیں تو یہاں پہ ہو گیا دیکھو اور دوسرے کاربن پہ یہ دو میتھل جڑے گئے ہیں سی ایسری سی ایسری تو یہ ہو گیا ٹو میتھل پروپین ٹو میتھل پروپین ایک یہ اس کے نام ہوتے ہیں اب نیکس ہے ہمارا نیکس ہے آپ کا ایل کائن اس میں کیا ہوتا ایل کائن میں ایل کائن میں ایل کائن میں کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کا سامان سوٹ ٹرپل وانڈ اس کا سامان شوٹر اس کا سامان شوٹر ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ایل کائن کا مطلب ہے ٹرپل وانڈ ایل کائن کا مطلب ہے تو کاربن کے مد میں اگر ٹرپل وانڈ آ جاتا ہے تو وہاں بائی این ہی لگے گا ٹھیک ہے سنگت نام ایل کائن کے اے این ہی کو ہٹا کر بائی این ہی چوڑ دے اب اس کا سی ایچ ٹرپل وانڈ سی ایچ لکھا یعنی دو کاربن کے مد میں ٹرپل وانڈ لگا ہوا ہے تو وہاں ایل کائن کا فورمولا یوز ہوگا سب سے پہلے دو کاربن ہے تو میت ایت دو کاربن میں ایت اور یہ آگیا ایتھائن تین کاربن ہے ایک دو تین تین کاربن ہے تو پروپ تو لگے گا اور بائی این ہی لگے گا تین کاربن ہے یہاں پہ ایک دو تین چار سوری چار کاربن ہے تو یہاں پہ بیوٹ لگے گا اور بائی این ہی لگے گا ٹھیک ہے پوسرے کاربن پہ ٹرپل بھونڈ لگا ہے تو یہ بیوٹ آئین ٹو ایک فورمولا اور ہے جب آپ اس کو اور سمجھا دیں پھر آپ کو اچھے تا سمجھ میں آ جائے گا یہ تین فورمولے میں نے آپ کو سمجھائے الکین اور الکائن اب ہے آپ کا الکیل ہیلائی اس کا سامان سوطر سی این اس کا سامان سوطر سی این ایش ٹو این پلس ون ایکس ہے ایکس کا مطلب ہوتا ہے ایف اور فلورو کلورو برومو اور آئیڈو اس کے نام الکین کے ناموں سے فلورو کلورو برومو اور آئیڈو کے پور پر جوڑ کر رکھے جاتے ہیں اب فلورو کلورو برومو آئیڈو ہے ان کے نام بھی ایسے رکھے جاتے ہیں کبھی کبھی کاربن سرنکلا میں کلورو کلورو برومو آئیڈو چاروں آ جائیں تو انہیں پھر الفا ویٹیکل نام سے سیٹ کیا جائے گا الفا ویٹیکل نام کی انصار ان کو ہم سیٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی کے سامنے رکھ جو اب یہاں پر دیکھو ایک نیم ہے اس کے بعد ہم کشن کو کریں گے ایک یہ ہم نے یہ کرائی اب یہاں پر دیکھو سب سے پہلے اس کا دیکھو ایک دو تین اور چار چار کارون ہیں اس والے کشن چار سمی کرن ہیں پہلے کارون پر یہ کلورو جڑا ہے تین کارون ہے آپ ایک دو تین پتہ تھا کلورین ہے تین کارون ہے تو یہ ہے سب سے پہلے کلورو اور تین کارون میں پروپین یہ آپ کا ہو گیا پروپین فشت کلورو پروپین فشت یہ ہو گیا سی ایس تری تین کارون ہے کلورو پروپین یہ ہے آپ کا کلورو ایک دو تین چار پانچ ہے چھے کارون چھے کارون کا نام ہوتا ہے ہیکسے اب سب سے پہلے کیا نام آئے گا برومو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الپا ویٹیکل کے ساتھ سے ب کے بعد آتا ہے سی پھر آئے گا کلورو پھر آئے گا آئیڈو اور پھر آئے گا ہیکسین اور جس نمبر پر جو کارون پرمانگو کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ لکھا جائے گا جیسے یہاں پر جڑا ہوا ہے تھیری برومو تین کے ساتھ برومو جڑا ہے دو کے ساتھ کلورو جڑا ہے اور چار کے ساتھ آئیڈو جڑا ہے ایکسین یہ آپ کے آئیو پی ایسی اب کچھ نام ہے میں نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں اس سے پہلے ایک نیم پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت مدد کرے گا وہ نیم یہ نیم یہاں لکھا ہوا ہے نیونتم یوگ کا نیم نیونتم یوگ کا نیم ہوتا کیا ہے اس کو جرح سمجھ دیں یدی کسی یوگیک میں ایک جیسے یوگیک آجا یدی کسی یوگیک میں کیا لکھا ہے یدی کسی یوگیک میں ایک ہی ادھک پرکرتی کے ایک سے ادھک پرکرتی کے پرتیستاپی اپستت ہو جائے یعنی ایک جیسے کمپاؤنڈ آجا یوگیک آجا ہے تو اس نیم کا پریوک کر اور اس میں کیا کرتے ہیں کارون پروانوں کی دے گئی سنکھیاوں کا یوگ پر نیونتم کر جیسے میں نے یہاں پر ایک پشن لکھا رکھا ہے اب کسی کے دماغ میں آئے گا کہ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5 کسی کے دماغ میں آئے گا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن IUPSC نے ایک نیم دیا کیا نیم دیا کہ آپ ادھر سے لکھو یا ادھر سے لکھو لیکن ہمیں بھئیان نیونتم منیمم ٹوٹل چاہیے کتنا چاہیے منیمم ٹوٹل جیسے دو کے ساتھ دو کے ساتھ سی ایسی جڑا ہے اور چار کے ساتھ سی ایسی جڑا ہے تو دو اور چار جڑا کتنا وہ اچھ ہے اب اگر ہم یہاں سے کرتے ہیں 1,2,3,4,5,6 تو یہاں پہ تین سے جڑا ہے اور پانچ سے جڑا ہے تو تین اور پانچ کو جڑیں کتنا ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا یہ نیونتم چاہیے تو یہ والا صحیح ہے اب اس کا نام کیسے رکھا جائے گا تو دو اور چار ڈائی میتھل دو کومہ چار نام اس کا یہی ہوگا لیکن یہاں پہ کتنا آرہا ہے تین کومہ پانچ یہاں پہ کتنا آرہا ہے دو کومہ چار یہ والا رائٹ آنسر ہے یہ والا رونگ آنسر مانا جائے ایک اب کشن کی طرف پڑھتے ہیں کشن کس طریقے سے کرنے ہیں اس کے کشن کرتے ہیں دیکھیں کشن کیا ہے یہ کشن یہاں لکھا ہوا ہے نمی یوگٹوں کے آئیو پی ایسی نام بتاؤ اب جرہ آئیو پی ایسی نام پتہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ون نمبر یہاں پر ٹو نمبر یہاں پر ٹری نمبر یہاں پر پور پر پائیو نمبر تو ٹو کے ساتھ کلورو جڑا ہے اگر ہم یہاں سے شٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو ٹری پور اور پائیو تو بھئیہ چار پر کلورو آرہا ہے تو یہ والا نیچے والا طریقہ غلط ہے اوپر والا طریقہ بلکل صحیح ہے اس کو اس طریقے سے نہیں لکھا جائے گا اور یہ اس طریقے سے ہی لکھا جائے گا جیسے اپنے پہلے لکھاتا تو یہاں پر کاربن کتنے ہیں پانچ تو ٹو کے ساتھ کلورو جڑا ہوا ہے تو ٹو کلورو ہو جائے گا پانچ کاربن ہے تو پین ٹین لکھیں گے پین ٹین یہ آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ہو گیا ایک دو تین چار ٹیک ہے اب یہاں پر بھی ہم وہی کام کریں گے میں سیڈنگ کے لئے لوں یہ ہو گیا ون دو تری فور ایک دو اور تین کتنے ہو گیا پانچ یہاں پر اگر دو اور تین پانچ ہو رہے ایک ہی بات ہے ڈائی میتھل ہے تو یہاں پر اس کا نام ہوگا ٹو کومہ تھری ڈائی میتھل ٹو کومہ تھری ڈائی میتھل پیوٹین سنگل بانڈ ہے اس لئے بیوٹین آئے ٹیک ہے اب یہاں پر دیکھو اگلا کوششن ہے دیکھو ایک دو ٹیک ہے ایسے لکھو یا کیسے لکھ لو ون ٹو تری ایسے بھی ایک جیس آ رہا ایسے بھی ایک جیس آ رہا کیسے بھی آپ لکھ لو کارون کتنے ہے کارون تین ہی کارون کتنے ہے کارون تین ہی ٹیک ہے اب کارون تین ہی ہے تو ان کا نام ہو جائے گا دو کومہ دو دو کومہ دو کیونکہ دو سے یہ سی ایس تری جڑا ہے دو سے ہی سی ایس تری جڑا ہے دائی میتھل دو کومہ دو ڈائی میتھل اور نام ہو جائے گا روپی نام کیا ہو جائے گا ٹیک ہے دو کومہ دو ٹائی میتھل کو پی اب یہاں دیکھو جرہا یہاں ہم گنتی کرتے ون ٹو ٹری پور دو کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے دو پلس دو اور چار کتا ہوا ہے ٹوٹل چار اور دو چھے اور دو آٹھ ہو گیا ٹیک ہے اگر ہم یہاں سے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ون ٹری پور پائی تو یہ چار پلس چار پلس دو یہ کتا ہو گیا چار اچھا آٹھ نو دس یہ والا رو گیا اور یہ والا نہیں ہے تو ہم یہ والے نمبر ہٹا دیں رہے ٹیک ہے اور یہ والے نمبر رکھ لیں اب اس کا نام کیا ہوگا 2,2 2,4 اچھا لیں کتنے ایک دو تھی پرائی میتھل پرائی میتھل پینٹی ٹیک ہے دو دو کمہ چار پرائی میتھل پینٹی یہ آپ کا نام آگیا اب آگے کے نام کی طرف بڑھتے ہیں آگے کا نام کیا ہے دیکھو یہ یہاں پر نام دیتے ہیں تو اس کا نام جرہ پڑھتے ہیں ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار دیکھو سب سے پہلے لمبی سرنکلا کو چنتے ہیں تو لمبی سرنکلا کو چنیں گے یہاں پر تو لمبی سرنکلا چننے کے لیے ہم نام ڈالیں گے ون تو دیکھو یہ بننا ہے ثری ہو تو یہ تو چھوٹی چننی جا رہی ہے سب سے پہلے لمبی سرنکلا کو چنیں گے تو لمبی سرنکلا کے لیے یہ تو نام پڑھوڑا ہے ٹھیک ہے یہ نام تو صحیح نہیں اب ایک دو تی چار یہاں پہ چھے ادھر لگ دو یا چھے ادھر میں ادھر لگ دو کتے کارون آگئے چھے کارون آگئے ایک دو لمبی سرنکلا کو چن لمبی سرنکلا کو چن اگر ہم نے تو یہاں پر جو کارون ہے اچھا یہاں پر اچھا ہم نے لمبی سرنکلا تو چن لیا اب بتاؤ اگر ہم اس کو چن لیں ایک یہاں سے ایک لکھنا سرور کر رہا ہے یہاں دو لکھیں یہاں تیل لکھیں یہاں چال لکھیں یہاں پانچ لکھیں اور یہاں چھے لکھیں تو یہاں جرہ دیکھو یہ ریڈ والے جو نمبر میں نے ڈالیتے پہلے یہ والا پر صحیح رہیں گے کہ یہ والے نمبر صحیح رہیں گے جو میں نے اب ڈالے ہیں دیکھو میں نے بلو والے جو ابھی نمبر ڈالے ہیں وہ والے صحیح رہیں کیسے رہیں گے میں دونوں آپ کو بتا دے رہا ہوں اگر ہم دو کے ساتھ جڑتے ہیں دو کے ساتھ ہمارا یہ کاروان جیسے میں نے ون ٹو ٹو کے ساتھ میرا یہ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹو کے ساتھ میرا یہ جڑا ہوا اگر ہم ادھر سے لیتے ہیں تو ٹو کے ساتھ جڑا ہوا تو ہم یہ والا اٹھائیں گے جو ٹو کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہ والا اٹھائیں گے ایک اب یہاں دیکھو جب ایک چیز اور ایک یہ والا یہ چھوٹ گیا اور ایک یہ چھوٹ گیا یہ جڑا کس کس سے ہے اگر ہم بلو والے نسان لیتے ہیں تو تو سے جڑا ہے اور ون ٹو تری میں نے پہلے بلو والا لے رہا ہوں تو سے جڑا ہے اور تری سے جڑا ہے اگر ریڈ والے سے جڑا ہوا ہوتا تو کتنا آتا ایک پانچ سے جڑا ہے اور ایک پیار سے جڑا ہے کتنا آ رہا ہے تو بھئیہ یہ نو والا گلت ہے اور یہ بلو والی نسان صحیح ہے تو اس میں اس کا کیا ہو جائے گا اس کا ہوگا او کومہ میں ہوں سہی لکھے دے رہا ہوں کلیر ہو سکے بتانا کیا چاہ رہا تو یہ ہو جائے گا دو کومہ تری دو کومہ تین ڈائی میتھل ٹھیک ہے دو کومہ تین ڈائی میتھل اور کتنے کاروان ہیں چھے کاروان ہیں ایک سے بات سمجھ با رہی ہے آگے آگے بڑھتے ہیں چھٹما کشن ایک دو چار پانچ ہے کتنے کاروان ہیں ایک دو تین چار اب یہاں پہ کاروان کتنے ہیں کاروان ہیں آپ کے ایک دو چار اب اس میں تو فائدہ ہے چاہے آپ الٹا لکھو چاہے آپ سیدھا لکھو تین نمبر کلورو کے پاس ہی آ رہا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے تھری کلورو تھری کلورو اور پینٹے تھری کلورو ٹھیک ہے کیا آپ کا ہو گئے اب یہاں دیکھو جرح یہاں سمجھنے والی بات یہ لکھا ہے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ایسے بھی آ رہا اچھا ہے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے ہیں دو دو اور تین اور چار اگر ہم ادھر سے گینے ایک دو تین چار پانچ ادھر جاتا رہے گا ادھر سے جاتا رہے گا دیکھو جرح اگر ہم یہاں سے گینے ون تو تین پور پائیو ادھر سے جاتا رہے گا یہ آپ کا آئے گا یہ آپ کا آئے گا 1,2,3,4,5,6 اگر تیری جوڑیں گے پور جوڑیں گے 7,7,5,12 تو یہ والا رونگ ہے ریڈ والا یہ بلو والا رائٹ بلو والا رائٹ ہے ٹھیک ہے 2 والا رائٹ تو یہاں پر یہ کتنا ہو جائے گا اس کا نام ہو جائے گا آپ کا کب سے پہلے ایتھل کا نام لکھیں گے یہ ایتھل ہے یہاں پر ہوگا 3 ایتھل 3 ایتھل 2,4 3 ایتھل 2,4 یہ 3 ایتھل 2,4 ڈائی میتھل 3 ایتھل 2,4 ڈائی میتھل ایکسے یہ نام ہو جائے گا یہ یہ نام ٹھیک آئی ہو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ریپی آپ کے اگر کوئی سمجھ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی پروگلم کو جاتا ہوں تب تک کے لیے نمسکار جائجنے جائہن جائے بھارت آپ کا دن شکریہ رہے موسیقا